بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے ہماری حکومت کیا آسانیا پیدا کر رہی ہے وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے میرے خیال سے ایک کے بعد ایک بوچ جو ہے وہ عوام پہ ڈالا جا رہا اور اس کا ذکر ہر روز ہم خبروں کی صورت میں آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں آج بھی خبریں شامل کریں گے اور انشاءاللہ گیارہ بجے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے آپ کی بردے بھی گیارہ بجے ہم وش کریں گے جی خبروں سے اچھی تو چاہے تھی میرے خیال سے تھوڑا سا چائیں جوائن کرنے کا � ہمارے سینئے ریپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہے عمران یونس اور دورے نایہ آپ نے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ میرے خیال سے یہ خبروں سے زیادہ ہم بارش اور چائے اگر انجوائے کرنے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا ہم ایسے بارش بھی نہیں انجوائے کر سکتے وہ دورے نیاب روشنی ڈالیں گے آج بلکل بات یہی ہے کہ ہم اکثر اپنے ایسے دل پریشان جب ہم پانی میں کھڑے ہو کر آئیز لائف دے رہے ہوتے ہیں یا لائف د دے رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ بارش نے موسم تو سہانہ کر دی ہے لیکن لاہور کی بارش جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر صرف پانچ یا دس منٹ بھی ہو جائے تو وہ بارش جو ہے وہ آدے لاہور کے لیے جو ہے وہ زحمت بن جاتی اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ادھاروں کی نا اہلی ہے نا اہلی کیوں کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس کے پانی نکلنے کا ایک مکررہ وقت ہوتا ہے دورے نیاب اس چیز کو بہتر بتا سکیں گے کہ ایک مکررہ و کیونکہ کپیسٹری ہے نا کہ بارش جتنی تیز ہوئی ہے ایسا ایسا پانی نکلے گا لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اگر ایک گھنٹے میں وہ اپنے بک کے مطابق نکلے گا لیکن یہاں پر وہ پانی جو ہے وہ آپ کو تین تین گھنٹے تک وہ ہی کھڑا جو ہے وہ نظر آئے گا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے دفتر جائیں گے تو کہیں ڈیوٹی پہ بھیجا جائے گا دورے نا ہے آپ تو آنکھیں کھولتے ہیں آپ باہر دیکھتے ہیں ب بس وہیں پہ کام شروع ہو جاتا ہے میں نے کل دیکھا بارش ہو رہی ہے میں نے مہین سے دوڑ لگائی میں نے کہا بھی پیلے بہانے نہیں اٹھنے میں کرنے ایسا نا پانی زیادہ جمع ہو جائے تو مجھا دفتر پہنچنا مشکل ہو جائے آپ تو تیاری تفسی خبروں کی کرنا شروع کرتے ہیں اور تینشش ہو جاتی ہے کہ بارش بڑھتی گئی اور پانی نہ نکلا تو سارا دن ہم بھی پرابلم میں رہیں گے ادارے تو رہیں گے رہیں گے ہم بھی پرابلم میں رہیں گے پرابلم یہ ہے جو امران نے بہت اچھی بات کی کہ لوگ بارش پر انجھوائے کرتے ہیں آپ نہیں باہر چلے جائیں تو لوگ چائے پیٹھیں کافی پیتے ہیں دوستوں کو سارا بیٹھتے ہیں ادھر ہم اللہ تعالی کی طرح سے جو رحمت ہمارے لئے رحمت بن جاتی داروں کی وجہ سے وہ اپنی جگہ لیکن جو ہمارے اوپر مسائل بن جاتے ہیں مطلب کہ بارش میں ہم میٹرو کے ٹریک سے نہیں گزر سکتے ہیں ایسی ہے اور بارش نہ بھی ہو رہی ہو وہ پانی جو ٹریک پر ایلیویٹری ٹریک پر کھڑا ہے کئی گھنٹیں کھڑا ہوتے ہیں اور نیچے گزرنے والے موٹسائل والوں مچاروں کو زہمت رہتی ہیں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بندہ اوپر بھی کسی کو کیا بروا بھلا گیا سکتے ہیں اسی طرح پانی نکلنے کی پرابلم اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن آخر کار واسا کی سنویں جا چکی ہے اور اب مریم نواز صاحبہ نے جو ایول لاہور شہر کے زیرے زمین انفر سکتے کے لیے تقریباً اکیس ارب روپے چلی ہے اور بجٹ بھی آپ نے بتایا کہ بہت اچھا کاسا مل اکیس ارب روپے ہوتی ہے نہیں ہو جائے گا کام دے دیا بجٹ اب واسا کی ذمہ داری ہے اور اس میں جو شراکت داری انہوں نے ایم سیل کے ڈال دی ہے مجھے امید ہے کہ واسا تو پھر تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر لے گا کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے اگر پانی نہ نکلا اور کام ٹھیک نہ ہوا تو سسپینشن تو واسا کی ہے لیکن جو ایم سیل کام کرے گا وہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ان کے پاس کونسی ایکسپرٹی ہے کہ وہ پانی کی لائنیں بھی ڈال لے گا اور پانی کی لائنیں بھی بچھان لے گا اور یہ ماضی میں کبھی ہوا بھی نہیں کہ ایم سیل کے ذمہ یہ کام دیکھیں اب شہر میں کیا ہونے جا رہا ہے مزید بارش تو بھی پیشن گوئی ہے اچھا جی چھوٹے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں پرچون فروشوں پر مہانہ فکس ٹیکس نافذ کیا گیا ہے مہانہ انکم ٹیکس سو روپے سے بیس ہزار روپے تک یہ ظلم ہے امران دیکھیں جی ایک طرف تو آپ نے یہ جو پالیسی کی منظوری دی ہے ایک طرف تو آپ نے مہانہ ٹیکس جو ہے وہ دینا ہی دینا ہے اس کے بعد سال میں آپ نے دو بار ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے وہ آئید کر دی ہے چلیں ٹھیک ہے کچھ سوچا ہوگا بہتر سوچا ہوگا ادارے کے لیے ریونیو کے لیے یا تاجروں کے لیے میک میں نے بہتر سوچا ہوگا لیکن اب ہوگا اس سے پتہ کیا ہے جو کہ ماضی میں میں اپنی سولہ ستارہ اٹھارہ سال کی صاحفت میں یہ چیز دیکھتا آیا ہوں کہ جب ٹیکسیز بڑھتے ہیں نا اس سے آپ یہ چیز دیکھئے گا کہ مہنگائی کا ایک نیا توفان جو ہے وہ آتا ہے اور رجحان بھی کم ہو جاتا ہے ٹیکس پہ کرنی بلکل اسی طرح ہے ایک طرف تو مہنگائی کا رجحان بڑھتا ہے دوسری طرف ماضی کے ساتھ کرپشن بڑھتی ہے یہ دونوں چیزیں کو میں اس طرح بیان کروں گا آپ دیکھیں جو دکاندار ہے اگر وہ سال میں دو بار ایڈوانس انکرم ٹیکس دے گا تو وہ پلے سے دے گا نہیں دے گا وہ کیا کرے گا کہ اگر ایک چیز وہ ہزار روپے کی بیچ رہا ہے وہ اس کو بڑھا کے چودہ سوگی کر دے گا اور جب خریدار اسے پوچھے گا کہ بھئی آپ مہنگی چیز کیوں بیچ رہے ہیں وٹیمبر کوئی بھی ہو چاہے کھانے پینے کی ہو گروشری کی ہو کچھ بھی ہو تو وہ کیا کہے گا کہ جی ٹیکس لگ گئے ہیں اور ڈریکٹ وہ بات جو ہے وہ جائے گی حکومت میں ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ پچھلی جو حکومتیں رہی ہیں جب انہوں نے مہنگائی بڑھائی تو کچھ لوگوں نے خود ساکتہ مہنگائی جو ہے وہ پیدا کر دی دکانداروں نے تاجروں نے اور جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ بھئی آپ چیزیں کیوں مہنگی کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی گورنمنٹ سے پوچھے حکومت سے پوچھے اس نے مہنگائی کیا اور عام سارے جو ہے وہ پھر برا بھلا جو ہے وہ سرکار کو کہتا تھا دوسری بات یہ ہے جو میں نے کرپشن کی بات کی کہ جو ایڈوانس انکرم ٹیکس جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے یہ دکاندار کی سیل پر ہوگا سیل کے لیے مانڈریٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کی سیل کو دیکھ کر آسنا نکالی جائے گا اور اس کے بعد اس کو ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ادارے کوئی سیل اپنی پر طریقے سے بتا دے بھئی سیل میں اس کو تو چھوڑیں کاروباری افراد کو چھوڑیں معذرت کے ساتھ ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ادارے اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ پورا پورا فگر جو ہے وہاں سے اٹھا کے جا کے اپنے سسٹر میں دے اور وہاں پر ٹیکس جو ہے وہ لاغو کر دے ایسے میں مجھے پتا کیا فیلنگ آ رہی ہے جو پکڑے جائیں گے وہ دھڑ لیے جائیں گے جو بچ جائیں گے اس میں ایک اور چیز ہے جس پہ اداروں کو ہوش کے راکھوں لینے کی ضرورت ہی نہیں لیا جا آپ کبھی اپنے کھانا کھانے جائیں یہ کچھ چیز لے جائیں آپ انوائس تو دیکھیں اس کے اندر تو آپ کو کریٹ کارڈ یوز کرنے کا جو ون اور تو پرسنٹ ہے وہ بھی آپ کو ڈال دیا جاتا ہے آپ کو اگر شاپر ہے کلیدہ سے انہوں نے بھی دیا ہے تو اس کے پیسے بھی اس کے اندر ایڈ اپ ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل جو کھانے کی چینجز ہیں انہوں نے تو ایک نیا بہانہ بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کارڈ پہ تو ہمیں ہم تو کارڈ پہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں پانچ پرسن لینا ہے یا نہیں لینا ہم تو کارڈ پہ سولہ پرسن ڈی چارج کریں گے ہمیں اللہو نہیں ہے جبکہ ایک قانون ہے رول تیہ ہو گیا ہے آپ کریٹ کارڈ پہ یا کارڈ پہ پیمنٹ کے دوران پانچ پرسن لیتے ہیں ویسے آپ سولہ پرسن لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل چاہے وہ فاس فوڈ چینج یا انٹرنیشنل جو آپ کی کھانے کی چیزیں آب ازما کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اچھا اس پہ کون کرے گا ultimate عوام پہ ہی سارا بوجھ آ جائے گا اس کا ایک adverse impact یہ بھی ہوگا کہ جو سیاسی طور پر تاجر تنظیمیں ہیں میں کسی کا نام اس لیے نہیں روں گا کہ دلازاری ہوگی اب وہ ان چھوٹے تاجروں کے جذبات سے کھلے گی حکومتوں کے ساتھ بیٹھیں گی چائے پییں گی ایوان وزیراعلا آنا جانا ہوگا ایوان ست و تجارت میں ایک سے بنے گی ایک ایمپورٹنس بنے گی لیکن ان دا اینڈ آف ٹائم وہ بٹوارے میں تقسیم ہو جائیں گے دو حصوں میں اور ان چھوٹے تاجروں کے جو جنور مسائل ہیں وہ نہیں سنے جائیں گے میں نے ایسے سے تاجروں کو یہاں پہ دیکھا ہے ایسے سے تاجر تنظیموں کے دعویداروں کو دیکھا ہے جن کو میں نے ہر گورنمنٹ پہ دیکھا ہے جہاں پہ ان کے مفادات تھے وہ اس گورنمنٹ کے طرف سیٹل ہو جاتے تھے اور وہاں سے کھڑے کے پریس کانفرس کر رہے تھے اور ان کے نعرے بھی لگتے تھے ان کے نعرے بھی لگتے تھے ان کے حق میں نعرے بھی لگاتے تھے اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے چوہ ہزاروں بلکہ لاہور میں بھی میرا خیال ہے پنجاب میں لکھوں ہوں گے یہ پرچون پروڑ چھابڑی بچارے دکھنے والے سٹال ہولڈر سبزی کے دکان فروٹ شاپ والے ان کے مسائل ایک طرف چلیں یہ آکھے سوکی ہو کے جو یہ ٹیکس کی رقم ہے وہ عام شہری کو زیادہ چارج کر کے پوری کر لیں گے لیکن یہ سیٹل نہیں ہونا زندگی پر مسئلہ اگر اسی طرح چلانے ہیں آپ نے اسی طرح منٹرک سسٹم لانچ کیے بغیر ان پر ٹیکس امپوز کرنے ہیں تو آپ خزانے کا پیٹ تو بھڑ لیں گے جو الٹیمیٹ پھر غریب عوام کے پاس ہی جائے گا جس کے پاس سب شاید کھانے پینے کے بعد کا اپنا تن ڈھاپنے کے پیسے بھی موجود نہیں رہ گئے الٹیمیٹ اسی پر لانا ہے تو آپ اسی سے پھر نکلوالے جی ان کا ٹیکس بھی ہم ہی دے دیتے ہیں ڈیریکٹ ٹیکس انکم جو سٹیم چل رہی ہے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے اور رہی بات تاجوں کی نیگوسییشن کی تو یہ چار دن یہ دھمکیاں ہوں گی اعتباہ کیا جائے گا تنمیہ جاری کی جائے گی سرکار کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بعض اوقات یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے ادھر سے سرکار کو ظلم امپورس کرتی ہے ادھر سے تاجر تنظیموں کو یا باقی تنظیموں کو پتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی اپنی ساکھ بچانے کے لیے شور بچائیں گے دو چار ہرٹالے کریں گے ایک دو ڈیلی نکالنے کے اس کے میں معاملہ تھپ ہو جاتا ہے اور عوام کی اور تاجر کے مسائل عام بندے کے وہیں رہ جاتے ہیں تو ایٹی میٹلی آپ دیکھئے گا یہ ہونے ہے مجھے اب یہ بتا دیں اس خبر سے ہم تھوڑا سا یہ بھی انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ اگر چھوٹے تاجروں پر تیکس بڑھتا ہے تو پھر مہنگائی کا توفان بھی آئے گا عام لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا عام لوگوں پر ہی اس کا اثر پڑے گا برچون کے دکانوں پر تو لوگوں نے روز مڑا جانا ہے بڑا تاجر جو ہے بڑا تاجر جو ہے میں آپ کو ایک یہاں پر بات بتاتا ہوں کہ بڑے تاجر کو ابھی تک آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں نہیں لاسکے اگر آپ لائیں بھی ہے نا تو وہ ٹیکس کو بچانے کے اس کے پاس سو عربے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کہاں سے بتایا جاتے ہیں ادارے بھی اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح بچیں چھوٹا بچارہ جو تاجر ہے اس نے تو پیٹ جانا ہے انکم ٹیکس اور ٹیکس کے جو افسران ہیں وہ خود ہی رستے بتا دیتے ہیں چھوٹا رستے کی گلی میں بتا دیتے ہیں چلے جائے لیکن ان لوگوں کی درسائی نہیں ہے اب یہ کریں گے کیا کہ سو کی چیز دو سو میں دیٹسوں میں بیچیں گے اور وہاں سے ایویج نکال لیں گے اور شاید ان کو ٹوٹل یہ دو ہزار ایڈوانس ٹیکس کی مدد میں جو جمع کرانا ہے شاید ان کو چار پاس ہزار روپے کمائی ہو جائے اس چکر میں تو وہ بھی ایک ایڈوانس ٹیکس کی آمدن ہو جائے گی لیکن اس سے حکومت کو کیا حاصل ہوا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپ کو چھوٹے اور دکانداروں کو سٹال ہولڈرز کو پرچور فروشوں کو پہلے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا چاہیے تھا لیکن چونکہ آپ بڑوں کو نہیں لازے کے تو پھر چھوٹے بھی کیوں آئیں چھوٹے تاجر جو ہے ان کی ڈیمانڈ یہی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار ہیں لیکن حکومت ہمیں دے کیا رہی ہے اب جو درنیاب جس طرح بلکل صحیح بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں ہوگا پتا ہے کہ جیسے آپ پرائس کنٹرول جس ٹیٹس کی کار کردگی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی دکان پر جا کر چھاپا مارتے ہیں کسی بھی ریڈی پر کہیں بھی جا کر فائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد مہینے یا دو مہینے بعد وہاں پر جاتے ہیں تو وہ چھوٹا دکاندار جو فائن پے کرتا ہے اس کے بعد وہ ڈبل ٹریپل وہاں سے کما لیتا ہے وہ کہتا کہ مہینے دو مہینے تک تو انہوں نے آنا نہیں تو میں کیوں نہ چیزیں مہنگی بیچوں تو یہی ہونہ ہے مہنگائی کا توفان جو ہے وہ آئے گا دوسرا جو میں نے پہلی بات دوسری بات کی اچھا آپ نے مہینگائی کے توفان کے بات کی تو وہ تو سٹل توفان ہے اور لوگ اس سے بھگت رہے ہیں دہی بیس روپے تیس روپے اضافی قیمت ہے دودھ فروت ہو رہا ہے تیس روپے اضافی قیمت پر دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو سار ہے مگر دو سو بیسہ جا رہا ہے گرا فروشی ہو گیا اچھا دی فائنلی میرے پاس یہ بھی خبر آگئے گی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ دسٹر گورنمنٹ کاروائیاں نکارے سسٹرن کمیشنر نے گرا فروشی کے خلاف سرپرائز گھرا کیا ہمیں بھی سرپرائز کر دیا اور دو ہزار چھہ سو تیس مقامات کے چیکنگ کی گیارہ مقامات درج کیے گئے مقدمات درج کیے گئے ہیں ایک سو اٹیس خلاف فرضیوں پر سات لاکھ روپے کے جرمانے اگر دو ہزار چھہ سو تیس مقامات انہوں نے چیک کیا اچھا کھر سا فیول لگا لیا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو ہزار چھہ سو تیس مقامات ایک دن میں پوسیبل ہے میں کہتا ہوں کہ مہینے میں پوسیبل نہیں ہے ہم فیلڈ کرتے ہیں ہم فیلڈ کرتے ہیں ہمیں بھی ادارہ گاڑی دیتا ہے فیول دیتا ہے ہر چیز دیتی ہے اور ہم اتنا جیو کارٹ کارٹ کے سوچ سوچ کے جاتے ہیں کہ یار ہمارا فیول اتن ہے اور اگر ہم وہاں گئے وہاں گئے تو ہمیں حاصل کیا اگر اپنے خبر اچھی نہ ملی تو ہمارا سارا پیڈا زائے جائے گا نہیں کچھ کرنا تو نہیں کرنا اگر گئے تو دو ہزار چھہ سو کچھ مقامات مجھے میرا خیال ہے کہ ہالی ووڈ کی ایک فلم چل رہی ہے اور بڑی اس میں جس طرح سوپر مین جاتا ہے پل میں ادھر ہوتا ہے پل میں کسی اور سٹریٹ پر نکل آتا ہے بات وہ کر لیں جو ماننے والی ہے یہ ہو رہی سکتا یہ یقین ہی نہیں آرہا بات ہے مجھے تو حیرانی ہے کہ پتہ نہیں دو ہزار کیا پوری لاہور کی لوکل گورنمنٹ کی مشینی لگا رہی تھے انہوں نے پوری ایم سیل کے پانچ ہزار بندہ نکل گیا تھا پھنے بڑی جگہ پر جائے گا چک کر دیں پارے اسیسٹرنٹ کمیشنرز یہاں پر ہی کل لگا تھے ہم دیکھے نا ایک چھوٹے سے ہلکے کا کرتے تھے سروے اور ہمارے تین سو بندے لگے ہوتے تھے تو ہم سے بمشکل سروے ہوتا ہے یہ پریکٹس کی گئی ہے تین سو بندے لگتے تھے ایک ہلکہ ہوتا تھا مشکل سے ہم دو سو دس ایک سو پچیس کی ایوریج پہ ہم ان سے چیک کرتے تھے اور ہم سے نہیں ہوتا تھا ہم سے بمشکل بیس ہزار جو ہے نا وہ تین سو بندے پورے کرتے تھے لوگوں سے سروے اگر امانداری سے دیکھیں تو پورا دن لگ جاتا تھا اور ہم سے رات تک ہماری ٹیم میں رات گیارہ گیارہ صبح آٹھ پہ دیکھ نکلی رات گیارہ بارہ بجے واپس آ رہی ہے تو یہ آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ بلکل سرہ سر غلط بات ہے آپ نہ اتنے جگہوں پہ دورے کر سکتے نہ آپ کو اتنا فیول سرکار دیتا ہے کہ آپ وہ خرچ کر لیں اور نہ اتنا آپ اچھے افسر ہیں کہ ڈبل کیبن چھوڑ کے موٹسائٹوں پہ نکل جائیں اور مارکٹ کے حالات دیکھیں جو پرانے دوروں میں ہوا کرتا تھا یا جو ہمارے خلفہ راشدی بغیرہ اور خلیفہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ عام بدنے کا بحیث بدل کے لوگوں کے حالات جانے پہنچ جاتے تھے یہ نہیں ہونا یہ صرف آپ ڈراموں میں آ رہا ہے یہ جو آپ کے سلطن عثمانیہ کے پرانے ڈرام میں اس میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا تو یہ ان پریکٹیکل باتیں میں اسے بلکل ڈس اگری کرتا ہوں یہ بلکل رپورٹ جو ہے ڈسٹرک گورنمنٹ نے ایک فورج رپورٹ بنائی ہے اس کے پروف بھی میڈیا کو دینے چاہیے آپ میڈیا کو پورے افیقل دیں ہمیں تو لگ رہا ہے بڑی اپریسی پریس لیز ہی ہے میرے بلکل دورے نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس لیز ہی ہے می بھی ان کی طرف سے جو پریس لیز جاری کی گئی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو پریس کنٹرول ابھی آپ کسی علاقے میں جا کے پوچھ لے کسی سے یہ دو ہزار چھ سو تو کچھ مقامات یہاں پر کل کون سے کوئی دکان سیل کر کے گئی ہیں انہوں نے ایکشلی کیا یہ ہے جو یہ پریس لیز جاری کی گئی ہے یہ اسی لیے جاری کی گئی ہے کہ جو ہمارے پاس پریس کنٹرول انجسٹریٹس کی ایک فورج ہے انہوں نے یہ چھبیس سو تائیس مقامات جو ہیں اس کی چیکنگ جو ہے وہ کی ہے لیکن اگر یہ چھبیس سو تائیس مقامات کی چیکنگ ایک دن میں کی ہے تو آپ یقین جانے کے آٹھ نو سال تو میں نے بھی سیٹری ڈیسٹریٹ گورنمنٹ کی ہے تو یہ معذرت کے ساتھ اگر یہ ایک دن کی ریپورٹ ہے تو یہ غلط ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کی ریپورٹ جو ہے یہ غلط ہے میں ویسے آپ کو یہ بارت ہوں ایک ہفتے کی بھی کہیں تو یہ غلط ہوگی اور آپ کو مزہ کی بارت بتاؤں کہ اگر آپ یقین جانے اتنی چیکنگ جو ہے اگر ایک دن میں ہو جائے تو آپ کے پورے لاہور میں کہیں بھی گراف روشی نہ ہو ٹھیک ہے لوگوں میں ڈر بیٹھ جائے کہ یہ لوگ آتے ہیں مطلب یہ نہ آپ کے لائے گے نہ میرے لائے میں آئے امران میرے صاحب ہم ایک واقعہ سناتے ہیں پرائیس کھنٹرول ٹیکنگ کے کیونکہ امران نے بھی بہت کور کی ہے میں نے بہت کور کی ہے میں پہلے آپ کا اپنا واقعہ سناتا ہوں مین مارکٹ میں نے ایک بہت بڑی مشہور مٹنگ شاپ ہے وہاں پہ ایک پرائیس کھنٹرول مجیسٹریٹ چلے گئے اور انہوں نے اس وقت ہمیں بلاتے تھے اب نہیں بلاتے اب آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ میڈیا کو نہیں بلاتے ریٹس کے چلے گئے ہم بھی چلے گئے میں بھی چلا گیا میرا کیمرہ میں بھی چلا گیا ہم نے وہ کور کیا جرمانہ ہوا اس نے جرمانہ کیا اب وہ بہت بڑا افسار ہے جس کا میں آپ کو واقعہ سناتا روز پر کو سپیشل جوڈیشنل مجیسٹریٹ پرائیس کنٹرول پر تو تھوڑی دیر بعد میں گاڑی میں بیٹھیں لگا سرکاری گاڑی تھی دفتر کی اور ڈرائیور ساتھ تھا تو ایک بندہ پیچھے سے آیا اس نے نہ ہاتھ میں کوئی دو تین کلو مرتنگوشت کا شاپر پکڑا ہو میں نے کہا یہ آپ کیوں لائے ہیں کہتے وہ صاحب نے بکھ رہا ہے میں نے کہا کس صاحب نے بچوایا ہے کہتے وہ جو مجیسٹریٹ ساب آئے تھی میں نے کہا انہوں نے کیوں بچوایا کہتے نہیں ہم نے ان کو بھی گفت کیا آپ کو بھی کیا ہے اور صاحب نے کہا کہ مجھے تو آپ نے دیا ہے تو ان کو بھی دیکھیں اچھا یہ معجب ہوتی ہے میں بڑا شمیلدہ ہوا خیر ہم نے ان سے نہیں لیا لیکن مجھے ایک چیز یہ پتہ لگی کہ یہ جلما نے بھی صاحب نے گھر کا کھانا بھی فری بنتا ہے اور صاحب نے گھر کا کھانا بھی فری بنتا ہے اور یہ بلکل میمانی والی بات ہے میں آپ کو حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا عمران کے ساتھ بھی عمران نے مستر جاتا ہے کور کی لوکل وابی اور عمران کے ساتھ مجیسٹریٹسی اس طرح کے ایشیوز میں بہت کچھ ہوا ہوگا وہ پھر اس طرح کی سبریں دیں ہوتی ہے دیکھیں یہ جو ریپورٹ کل جاری کی گئی ہے انہ کے تیرہ گرا فروز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں آپ کو میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ اقبال ڈاؤن کی بتا دیتا ہوں چونکہ میں وہاں رہتا ہوں تو وہاں کی میں اس ایریا کی بات بتا دیتا ہوں لٹرلی میں نے وہاں پر کوئی تین سے چار ایسے دودھ دہیں فروش ہے جن کو میں نے وزٹ کیا ہے چونکہ اکسر ختم ہو جاتا ہے تو دوسری شاپ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں جو سرکاری نرخ نامہ جو سرکار نے جاری کیا ہے وہ انہوں نے چسپا تو کیا ہوا ہے لیکن وہاں پر جو دودھ اور دہیں کی قیمتیں ہیں وہ انہوں نے کاٹ کے سرکاری نرخ نامے کے اوپر کاٹ کے انہوں نے اپنا ریڈ جو ہے وہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ دہیں جو ہے وہ دو سو چالیس روپے اور کہیں دو سو ساٹھ روپے لکھا ہوا ہے دہیں کی بات کر رہا ہوں حالانکہ سرکاری قیمت تو بہت کم ہے اور اگر دودھ کی بات کی جائے تو دودھ جو ہے واقعی سرکاری قیمت اس کی ایک سو ساٹھ روپے ہے لیکن ہر جگہ اسی سے سو روپے ایکسٹرا وصول کیا جا رہا ہے اس کا اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرہ گراف روز تو گرفتار کر لی ہے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پرائس کنٹرول مجیسٹریٹ کی کارکردگی یا انتظامیہ کی کارکردگی اس سے نہیں دیکھی جانی چاہیے کہ کتنے گرفتارییں ہوئی ہیں کتنے جرمانیں ہوئے ہیں کتنے وزٹ جو ہیں وہ کی ہیں کارکردگی اس بنیاد پر دیکھنی چاہیے کہ اگر ایک مجیسٹریٹ کو اقبال ٹاؤن کا علاقہ دیا گیا ہے تو وہاں پر سرکاری نکھ ناموں پر کتنے دن چیز جو ہے وہ لوگوں کو مل پا رہی ہیں اس سے کارکردگی جو ہے وہ جانچی جانی چاہیے لیکن ان کا کارکردگی کا میار اپنا ہی ہے میں یہ سوچ رہی تھی ساری گفتگو کے دوران کہ ہم سب نہ ناپسندیدہ لوگ ہوں گی کیونکہ مجھے دو تین دفعہ جانے کا اتفاق ہوئے ڈیسی صاحبہ کے دفتر بھی سیٹیو صاحبہ کے تو وہاں اتی بڑی سکرین پر سیٹی فورٹی ٹو لگا ہوتا ہے تو چہرے ہمارے یاد ہوگے ہونے ہم سب سے ناپسندیدہ لوگ ہونے لیکن کیا کریں کیونکہ ہم جاتے ہیں نہیں فہر وہ ہماری بات اپے ایکشن بھی لیتی ہیں ایکشن بھی لیتی ہیں بہت متحرک دیکھا سمیر امیس سید صاحب نورل میگل صاحب میں تین جیپٹی کمیشٹر تو جن کو امران نے بھی کور کیا میں نے بھی کور کیا اور ان کو پتا ہوتا تھا آج وہ ہم سے بیعث کر لیتے تھے اگر ابھی میں کہتا نا کہ آج امران کہتا سمنہ آباد میں کے لے سور پہ درجل مل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر کپٹل اسمان ڈی سی ہوتا نا وہ کہتا ہے نہیں امران تمہیں تم جا کے ریت چیک کرو آج وہاں پہ اسی روپے ریٹ ہے یہاں تک ہم سے اورگو کیا جاتا تھا اور ہم جاتے تھے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے یہ وہی تائم تھا جس پہ آپ ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہ پوری ایکشن ہوتا تھا اب بالکل ایکشن نہیں ہوتا ہاں ری ایکشن کا سامنا ضرور ہمیں کرنا پڑ جاتا تھا بلا وجہ کے بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہم آئے ساتھ پہ یہ کہا ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اچھا جی اس سے پہلے کہ ہم دوسری خبر کی طرف چلیں میں تیسری خبر پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گی کمیشنر ڈی سی سیکیٹریز کے مالی اختیارات بڑھانے کے منظوری دی گئی ہے جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے لگا کہ مطلب ان کے پرسنل اختیارات بڑھ جائیں گے ان کی سیلریوں بڑھا رہے ہیں نہیں ان کی سیلریوں نہیں بڑھا رہے ہیں مجھے غلط سمجھ آئی ہے شاید لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں امران کو بتا رہا تھا کہ میں نے اس خبر کی تھوڑی تفصیل بھی کٹھی کی ہے اور اس میں یہ جو میں نے تھی پہلے آپ کی ترکیاتی سکیمیں جو کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر لیول پیش کی جاتی تھی وہ خود منظور کرنے کا اختیار رکھتے تھے اس میں کمیٹیز بنی ہوئی تھی جس میں کمیشنر لیول کی اپنی کمیٹیز تھی اور جو ڈیپٹی کمیشنر لیول کی اپنی کمیٹیز تھی اس میں اگر ڈیپٹی کمیشنر کی بات کی جائے تو ان کو پانچ کروڑ تک کی سکیم بغیر کسی اتھارٹی سے پوچھے خود پاس کرنے کا اختیار تھا وہ پانچ کروڑ کی سکیم کوئی ان کے پاس آئی ہے چاہے کئی کوئی تھوڑی سی سڑک بننی ہے اور وہ پورے پیسے لگ بھی رہے ہیں کوئی چیک ایک بیلنس بھی وہ آل ان آل ہے جو بھی کمیشنر جو ہے وہ آل ان آل ہے وہ اس سکیم کی مائی باپ ہے کہ وہ اس کو پیسے بھی دے سکتی ہیں اور اس کو لانچ بھی کر سکتی ہیں ان کو پی این ڈی حکومت پنجاب جو بھی اوپر اپر لیول ہے سی ام ہوس تک پوچھنے کی جائدت نہیں ہے اور نہ ان کو اس کی تکل فبندی ہے اسی طرح اب وہ بڑھا کے ڈبل کر دی گئی جاری بات ہے اب وہ دس کروڑ کی مالی اختیارات کی مائی باپ ہو گئے تو اسی طرح کمیشنر جو ہے اگر وہ دس تھے تو ان کے بیس ہو گئے تو یہ مالی اختیارات جو ہے وہ بڑھائے گئے ہیں اور وزیراعلا نے کل اس پر مضوری دی ہے اور اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وزیراعلا کو اس پر اوور سی انہوں نے کیا کے نہیں کیا یا اس کو ریویو کیا کے نہیں کیا کہ جو پہلے پانچ کروڑ کے اختیار ڈی سی کو اور جو دس کروڑ کے اختیار کمیشنر کو دیئے گئے تھے انہوں نے کتنی سکیمیں لانچ کی اور ان کتنی سکیموں میں کتنا فنڈ یوٹلائز ہوا اور اگر فنڈ یوٹلائز ہوا تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ہو جائے کیا عام لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیچ ورک چھوٹے چھوٹے گٹر کوٹ جانا گلی محلوں کا سیور بیٹھ جانا پانچ کروڑ پر چھوٹی ماؤنٹ نہیں ہے اگر آپ کی گلی ہے اس پر دس کروڑ ادھر ہیں دس کروڑ ادھر ہیں آپ اختیارات بڑھا رہے ہیں اس کا بیک گرنڈ جو میرے ذلائے کے طابق بتایا گیا ہے کیونکہ اب بہت مہگائی ہو گئی ہے تو پانچ کروڑ سے اداروں کو کچھ بنتا نہیں ہے میں عمران کو بریف کرنا تھا بریک میں یعنی میں نے جیسے کہ ان کے لیے پیسے بڑھائیں گے کہ پانچ کروڑ سے کیا ہوتا ہے پانچ کروڑ سے تو اس بیوروکرسی کی دار بھی گلی نہیں ہوتی میں آپ کو پہلے دن سے کہنا ہوں کیونکہ جو بیوروکرسی اور عموماً میلی رامے کو بھی سنتا ہوں وہ بھی اسی سے آپ کو بتاتا ہے کہ جو ان کے اخراج آتے ہیں وہ نہیں پورے ہو سکتے آپ کے میرے شاہد پورے ہو جائیں کوئی عام بندے کے شاہد مر کے پورے ہو جائیں لیکن ان کے نہیں ہو سکتے اب جو مالک تیارات میں ان کو ڈیفیسٹ کے سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ سکیمیں بنائیں پھر اس کے کمیشن بھی آتے ہیں پھر نیچے انجینئرز لیول کے لوگ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ رکھتا ہے اور اگر ایک سکیم پانچ کروڑ کی ہوتی ہے تو دس پندرہ بیس پرسنٹ کمیشن تو معمولی بات ہوتی ہے نا اب وہ وولیوم خیر بڑھانا ہے نا تھوڑا تھا اب دیکھیں وہ دس کروڑ کی بنے گی سکیم اس پہ انجینئرز لیول کے لوگ ایم سیل کے جو لوگ ہیں جو سارے وہ پورا پورا حصہ لیں گے اور اس کا صرف یہی بینیفٹ ہوگا آپ مجھے بتائیں آپ کی گلی ہو یہ امران کی گلی ہو کتنی بار آپ نے ڈرپٹی کمیشنر صاحبہ کو یا کمیشنر کو دخواست دے کے اپنی بنوائی یہ گلی ہو ہماری تو سبزازار لیاقت چوک والی روڈ نہیں بننے پہ آ رہی ہے بتائیں گا مجھے ہمارے یہاں پر جو پروجیکٹ انڈیوز کروائے جاتے ہیں وہ ڈیلے ہمیشہ اس لیے ہوتے ہیں اس میں مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ فائلوں میں لگتا ہے منظوریوں میں لگتا ہے اور فائل جاتی ہے آتی ہے منظوری ہونی ہے اس کے لیے فائلوں کو تیار ویسے کیا جاتا ہے لیکن اب یہ نیچلے لیول پر جو دورے نیاب آگاہ کر رہے تھے کہ اب نیچلے لیول پر چونکہ ان کے اختیارات جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں جو کہ ڈبل کر دیے گئے ہیں دورے نیاب جس طرح مجھے بریز کر رہے تھے اس کے مطابق ان کے مال اختیارات جو ہیں وہ ڈبل کر دیے گئے ہیں اب ہوگا یہ کہ انہیں کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ان کے پاس اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے یا کوئی ایسی ٹاؤنز بغیرہ کی طرف سے یا کئی سے بھی کوئی چیز آتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے تو یہ اس کو آن سپورٹ جو ہے اس کی منظوری دے سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف دورے نیاب امران مجھے لگتا ہے اس طرف آئے گا کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہے امران یہ بات بولے کہ اب کمیشنر کن سیاسی لوگوں کو کن لوگوں کو ابلائج کر سکیں گے اور اپنی مرضی سے اس طرف آئے گا بھائی نوکری بھی تو بچانی ہوتی ہے یہ تو ہے جو ہماری مرضی کا بندہ ہوگا ہم اسی کو لگائیں گے یہ سرکار کہتی ہے نارملی اور ہوتا اسی طرح ہے کہ ہر سرکار اپنے بندوں کو ہی لاکر لگاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون کام بہتر کر رہا وہ یہ دیکھتی ہے کہ کون ہمارے لیے زیادہ بہتر ہمارے کام کو کون بہتر طریقے سے چلا سکے رہا اور اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ ڈبل کر دیئے گئے ہیں جو اصل ایشوی ہے نا وہ دورے نیاب نے بتایا ہے کہ بھائی اس سے پہلے جو آپ نے پروجیکٹ جو ہیں وہ بنائے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے دیکھیں سروس ڈیلیوری جو ہے یا پروجیکٹ کی ڈیلیوری جو ہے نا اس کو دیکھا جانا چاہیے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ایک پروجیکٹ تھا اس کے لیے اتنی رقم مختص کی گئی تھی کتنی رقم لگی کہاں کہاں لگی کیسے لگی کچھ بچا کے نہیں بچا اور وہ پروجیکٹ کتنی دیر میں مکمل ہوا یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے یہاں پر لیٹرلی آپ شہر میں کوئی بھی روڈ دیکھ لیں اگر اس کو شروع کیا جاتا ہے نا تو کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ تین چار مہینے میں یہ مکمل ہو جائے لیکن معذرت کے ساتھ وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ڈیڑ ڈیڑ سال تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے اب آپ کے علاقے میں سبزادار میں بھی ایسے کے پروجیکٹس ہوں گے اگبال ٹاؤن میں بھی ہوں گے سمنہ باد میں ہوں گے جوہر ٹاؤن میں بھی ایسے کے پروجیکٹس ہوں گے اور جوہر ٹاؤن میں تو آپ یقین جانے جو مین روڈ ہے جو کہ شوکت خانم کی طرف جا رہی ہے شوک چوک سے وہاں پر پتہ نہیں ایل ڈی اے کے پاس ایک چوک ہے یقین جانے وہ روڈ پتہ نہیں اس کے نیچے کیا دبا ہوا ہے ہر تین مہینے بعد بیٹھ جاتی ہے ہر مین روڈ ہے ہر تین مہینے بعد وہ آبے گھڑا پڑ جاتا ہے مجھے اس کی آئے تک سمجھ نہیں لگی کہ اس کے ساتھ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے ہو کیا رہا ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کو پروجیکٹ دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں نے نہیں کبھی سنا کہ کسی فرم کے خلاف جو ہے وہ سیڈی ڈیسٹری گورنمنٹ نے یا ٹاؤن نے ایل ڈی اے پی ایچ اے واسا یا سرکار کسی نے کوئی ایکشن لیا اور ایسا ایکشن لیا ہو کہ اس ٹھیکے دار کو قرار واقع سزا دی گئی ہو یا اس سے پیسے واپس لیے گئے ہو یا اس کو دوبارہ پروجیکٹ نہ دیا گیا ہو لیکن وہاں پر وہی معاملات آگئے جس طرح بندر بانٹ ہے اچھا یہ اختیارات دینے کا بیک گرونڈ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو آپ ایک سکیم پرپوس کرتے تو پی این ڈی میں جاتی تھی پی این ڈی میں فینانس پلاننگ ایڈویلپنٹ بہت سارے کیڑے نکالتے تھے کہتے تھے کہ لانگا زیادہ ہے لانگا یہ تھا کہ سرویس ڈیلیوری فوری طور پر لوگوں کو دینے کے لیے ایک چھوٹی سکیم ہو ہاتھ میں آپ کے فنڈز ہوں آپ فوری طور پر اپروو پرکے وہ کروا سکیں لیکن جب کوئی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے اختیارات اپنے تجاوز کرنا شروع کر دے اور یہ نہ کسی کو بتانا گوارہ کرے کہ اگر ہم ایک حلقے میں وہ امین اے امپی اے کا حلقہ ہے وہ کس کا ہے وہ کس کے کہنے پر پیسے لگا رہے ہیں دسٹریگوام میں کیوں لگا رہی ہے وہاں پیسے تو یہ چیز جوہاں مس use of authority ہے اس کا کوئی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے ٹھیک بات ہے آپ نے مہنگائی ہو گئی ہے سیمٹ کی بوری پندرہ سرو پہنچ چکی ہے سریہ بہت مہنگا ہو گیا ہے مالیا لیکن اس چیز کی جسیفکیشن بھی تو وزیاللہ کو چیک پہ رکھنی چاہیے تھی کہ آپ کس کے کہنے پر کہاں کیا کریں گے چینک جن کی موجے لگنی تھی ان کو مزید نوازی آ گیا ہے ہم تو یہی کہ ان کے بریک کے بعد آئیں گے اگلی خبر کی طرف stay with us welcome back تو ہم اگلی خبر کی طرف آئیں گے وقت ہمارے پاس کم ہے تعلیمی بورڈ کے فارشی چیئرمن اور کنٹرولر تبدیل ہوں گے لاہور سمیت سوبہ بہت کے تعلیمی بورڈ میں بڑی تبدیلیاں اور اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں جی سبائی وزیر تعلیم صاحب کی اپر بات کی جائرانہ سکندر ایاسا یہ اچھے انسان ہے ہماری پرسنلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کا وین جو ہے وہ کیا ہے کل انہوں نے جو ہے وہ اجلاس کیا ہے اور اس کے بعد اس اجلاس کے بعد جو تین سالہ کردگی کل جو ہے وہ بورڈ چیئرمن کی اور کنٹرولرز کی لے گئی ہے تو خیر جو پریس جزاری کی گئی اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ ان کی تین سالہ کردگی رہی کیا ہے یہ بتایا گیا ہے سبائی وزیر صاحب کی جانب سے کہ آئندہ تائناتیاں میرٹ پر کی جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی تائناتیاں وہ میرٹ پر نہیں تھی اور جو میرٹ پر نہیں تائنات ان کا کیا ہوگا اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ پچھلے تین چار سال سے یہ لوگ جو ہے وہ میرٹ پر تائنات نہیں ہوئے تو یہ کہا گیا ہے کہ جی بورڈ کی سفارش پر یہ لوگ لگے جنہوں نے یہ بندے لگوائیں ہیں آپ کے بورڈ نے لگوائیں ہیں ان کے خلاب بھی تو ایکشن لے نا تائناتیاں میرٹ پر کریں لیکن ان کے خلاب بھی تو ایکشن لے چلیں البتہ فیصلہ ہمیں ویسے تو اچھا نظر آ رہا ہے اگر میرٹ پر یہ سب کچھ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی بہت بہت شکریہ رازم ہیڈ لائنز کے بعد بہت ہی زبدس ڈراما اور بہت ہی زبدس اس کا او ایس ٹی بی تھا تو یہ ڈراما صرف ایک نہیں اس طرح کے بہت سارے ڈرامے لیکن اس سے پہلے کچھ پاکستانی ڈراموں کا ذکر میں اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے گھروں میں اگر نظر ڈالیں تو وہ تمام چیزیں جو ہماری روٹین لائف میں ہو رہی ہوتی ہیں ہر گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اگر آپ روٹین میں ایک دو ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کہ ہماری زندگیوں کے بہت قریب ہوتا ہے پاکستانی ڈرامے جو ہیں اگر کوئی اچھا کریکٹر ہے تو بس اس کے لیے تو بہت اچھا سوچے کوئی برا کریکٹر ہو فلا مندہ تو ایسے تھا یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے پاکستانی ڈرامے نو ڈاوٹ بہت زبردست ہیں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کوئی بات نہیں تنقید اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اس میں بہتری لے کر آسکیں اچھا دی پاکستانی ڈرامے جو ہیں ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمیں تو بظاہر جو سکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈراما لکھنا ایک بہت بڑا آٹ ہے اس ڈرامے کو لے کر چلنا بے شک ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن جو لکھا ہے اس کو پرفارم کرنا سٹوری کریٹ کرنا بے شک یہ آسان کام نہیں ہے تو کسی بھی ڈرامے کی سٹوری جب بن رہی ہوتی ہے تو جو لکھاری ہوتے ہیں جو رائٹر ہوتے ہیں وہ کہاں سے آئیڈیا لے کر آتے ہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے جو پل پل بدلتی سٹویشن ہے فلا مندہ یہ کہے گا فلا مندہ یہ کہے گا کیسے یہ خیالات آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ جو آج کے ہماری مہمان موجود ہیں میں ان کا تعرف کرانا چاہوں گی پاکستان ڈراما انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے آمنہ مفتی صاحبہ مشہور کولم نگار بھی ہیں ڈراما نگار بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ڈراموں کے ایک لمبی لسٹ لیکن جو کچھ نام بڑھ ڈرام کا ذکر کر دیتی ہوں جی جہیز سبس پری لال کبوتر اور اس کے ساتھ سا جی آخری اسٹریشن دل نا امید تو نہیں اور اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے جی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے میں تعرف کرانا چاہوں گے اپنے مہمان کا آمنہ مفتی کو ویلکم کہیں گے اسلام علیکم جی بھالکم سلام تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ مجھے اس سے لگتا ہے کیونکہ میں جس جس کو اپنی گھر میں ڈراما دیکھتی ہوں نا کہ دیکھ رہے بیٹھ کے تو میں تو دیکھ لیتی ہوں کم ٹائم ملتا ہے ویسے سو ایموشنل اٹیچمنٹ سب کی ایسے ہوتی ہے جیسے جیسے سین آرہا ہوتا ہے ویسے وہ چہرے کے تاثرات بدل رہی ہوتے ہیں ایک ڈرامے کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مین کریکٹر میرے خیال سے آپ کا ہوتا ہے سو سٹوری لکھنا کس طرح کا عمل ہے دیکھئے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس کے اوپر تو علامہ اقبال کے دور سے پہلے سے بھی مجھے یاد ہے کہ وہ تقریباً سوہ سو سال ہو گئے ہیں تو ایف سی کالج میں ہی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں بات پی گئی تھی کہ تخلیقی عمل کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسی چیز کو ریپلیکیٹ کیا گیا دو برز پہلے تو ابھی بھی سوال وہی آ رہا آپ نے بھی آج یہی سوال کے کہ تخلیقی عمل کیا ہے کہانی کیسے لکھی جاتی ہے دیکھئے کہانیاں کبھی باہر سے نہیں آتی ہیں کہانیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں ہمیں ان سے ملتی جلتی ہم ریلیٹ کھچتے ہیں ان کہانیوں کی طرف ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے طرح کے لوگ ہیں ہم جیسے ہی ہیں ہمارے مسائل ہیں تو عدیب بھی تو اسی معاشرے سے اٹھا ہے وہ اس کی مختلف لیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اس کی observation تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور پھر عام طور پر ایک عام شخص کی وکیبلری تقریباً پانچ سو الفاظ کہی جاتی ہے عدیبوں کی وکیبلری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈراما رائٹر فلم رائٹر کی مقالمہ نگار کی تھوڑی اس سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر یہ سب چیزیں مل کے وہ چیزیں جو آپ بھی observe کرتی ہیں جو ہمارے دیکھنے والے بھی observe کریں تو وہ اس کو اس طرح بیان نہیں کر پاتے شاید observation کی تھوڑی کمی کی باعث یا بہت زیادہ زخیرہ الفاظ نہ ہونے کے باعث تو وہ عدیبوں کو خدا کی طرف سے سمٹائمز بدیت ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ محنت کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں تو بس یہ کہانی جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اسی طرح ہم لوگ سوچتے سمجھتے ہیں تو بس اپنے زخیرہ الفاظ کے زور پر ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں کہانی جاندار ہو تو ڈراما جاندار خود بن جاتا ہے تو کہانی کو جاندار بناتی ہیں آپ ایک ڈراما لکھنے میں ایک سٹوری کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے نا آپ کانٹینیوٹی میں کام کر رہے ہو تو آپ بڑا بیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے لیکنے کے لیے there is no formula to it جہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا وہ بائیس روز میں لکھا گیا اچھا اب بتائیے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں بائیس روز میں لکھ لوں گی لیکن لکھا گیا وقت انرجی اس کہانی کے ساتھ آپ کا تعلق چونکہ جہے اس ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے گھروں میں میری اپنی ساتھ بہنیاں چھے میری کپیاں تھی ہیں اور پانچ میری خالہ ہیں تو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا کہ جہے اس کیا چیز ہو لو جاؤ تو وہ چیز جو ہے اس کو میں نے صرف بائیس روز میں لکھ دیا کیونکہ میں اس کی ساری نیٹک گریٹیز سمجھتی تھی لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کہانی ہے پلیز ہمارا بہت دلچارہ ہے کوئی اس کو لکھتے ایک کہانی ایسی ہے اس کو رکھے ہوئے بارہ برس ہو گئے ہیں میں اس کو مکمل نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ یہ کہانی کا اور کہانیکار کا ایک بڑا اپنا تعلق ہوتا ہے کوئی کہانی ہوتی ہے جو آپ فٹا فٹ کہہ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اور کسی کہانی میں آپ رہ جاتے ہیں لیکن ایوریج ٹائم جو میرا ہے اگر میں اس کو سوچ سمجھ کے ایک طریقے سے کر رہی ہوں تو تقریباً تین سے چار ماہ لگتے ہیں ایک چھبیس اپسوڈ کا سکرپٹ لکھنے is it true کہ جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ لکھاری کی اپنی پرسنالیٹی کو زیادہ شو کر رہی ہوتی ہیں obviously ہر شائر کا اپنا طریقہ انداز ہے ہمیں پتا چل رہا تھا کہ یہ فلان شائر کی نظم ہے سو کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ جی پکی بات ہے یہ فلان رائٹر کی ہے یہ آمنہ صاحبہ کی ہے لیکن یہ ہمارے ہاں چونکہ سکرین پر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ سکرین رائٹر اور رائٹر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے مگر ہماری لیگسی ہے پی ٹی وی کی پی ٹی وی پہ سکرین رائٹرز جو تھے وہ صرف سکرین رائٹرز نہیں تھے لیککہ میں کہہ سکتے ہوں کہ حسینہ آپا حسینہ موین بجیا یہ لوگ سکرین رائٹرز تھے لیکن انہوں نے بعد میں کچھ ایڈپٹیشن کے بعد انڈیجینیس پلیس بھی لکھے جو ان کے اپنے لکھے ہوئے پلیس سے تو جن کی کہانی بھی انہوں نے خود کنصیف کی اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس وقت پہ ہمارے ہاں جو رائٹرز موجود ہیں ان میں سے کافی سکرین رائٹرز بھی ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی سٹوریز لکھتے ہیں اب جن کی اپنی سٹوریز ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہی لکھنا ہے اور ہم کسی اور کی آئیڈیا پر کام نہیں کریں گے تو ان کی اپنی کہانیاں آپ کو وضاحت سے نظر آتی ہیں امیرہ ہو گئیں فرحت ہو گئیں فائزہ ابتخار ہو گئیں اور بہت سے لوگیں جن کا کام دور سے نظر آ جاتا ہے لیکن کچھ جونئرز ایسے بھی ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے سمٹیمز کہ وہ انہی لوگوں کی جو لائنز ہیں انہی کے اوپر لکھتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلا شخص کا انداز ہے اور یہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے سکرین کی شکل دیکھ کے ڈیریکٹر بھی اس کو اتنے دل سے نہیں بناتا تو یہ چیز ہے ایکٹر بھی ویسے ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا سب چیزوں میں آپ کو ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ بھرتی کا ڈراما ہے تو یہ تو جب آپ مانس پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں دلکل آپ نے صحیح کہا سو مجھے یہ بتا دیجئے گا جب ایک ڈراما لکھ رہی ہوتی ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے کیا ان کے داروں پر اپنے سامنے محسوس کر رہی ہوتی ہیں اور نیکس نیکس جملے آپ لکھ رہی ہوتی ہیں جی کیفیتیں تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ایک عورت ڈراما لکھتی ہے تو وہ کیفیت اور ہوتی ہے سپیشلی پاکستان کا میں تناظر میں کہوں گی آدمی لکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میرے کوئی قریب نہ آئے میں لکھ رہا ہوں اور وہ ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے عورت ہوتی تو اس کیفیت میں اگر وہ یہ کہہ نہیں سکتی وہ اور زیادہ جیسا کہ بانو آپا کہتے ہیں ہی نا کہ میں ادھر مٹر قیمہ پکا رہی ہوتی ہوں تو ادھر شیلف پہ میرا سکرپٹ رکھا ہوتا ہے اور میں وہ لکھ رہی ہوتی ہوں ادھر مہمانوں کی شام کے لسٹ تیار کر رہی ہوتی ہوں کیسیات ہمارے اندر بھی وہی ہوتی ہیں لیکن مٹر قیمہ بھی ہوتا ہے اور شام کو آنے والے مہمانوں کے لسٹ بھی ہوتی ہے تو کیسیات بے شک ایسی ہیں کہ آپ اس ارا میں اس کریکٹر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اس لوکیشن پہ اور آپ انہوں سے زیادہ سکتے ہیں اور آپ انہوں سے زیادہ سکتے ہیں اور آپ انہوں سے زیادہ سکتے ہیں ختم کرنے کے بعد ایک بہت سناٹا اور تنہائی ہو میں تو اس کا حل یہ نکالتی ہوں کہ میں کہیں نکل جاتا ہوں تین چار ہفتے کے لیے اور بلکل ہی بھول جاتی ہوں کہ میں کیا لکھ رہی تھی پرابلم تب آتی ہے جب اچانک کسی کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ وہاں آپ نے جو وہ جملہ لکھا تھا یا وہ لکھا تھا وہ اس ایکٹر کی ڈیٹس نے مل رہا اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں بھئی یہ جو سن رہے ہیں یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کیونکہ ہم ان لوگوں کو خداحافظ کہہ چکے ہوتے ہیں دوبارہ ان سے جا کے ملاقات کرنا جو ہے نا وہ کونسا کوئی یاد کیا لکھا پڑا ہوتا ہے آپ تو اس سٹویشن سے بنکل چکے ہوتے ہیں ایک کیریکٹر ایک جملہ بولتا ہے تو دوسرا کیریکٹر اس کے ساتھ وہ جملہ بولتا ہے اب وہ لوگ تو آپ نکال چکے ہیں اسے ہنی کیفت سے نکل گئے ہیں کمرشل کام میں خاص کر گئے ہوتا ہے کمرشل کام میں کیونکہ آپ کو اسے نکلنا ہے اسے نکل کے آپ کو دوسرا کام بھی کرنا ہے تو یہ جو ہے نا یعنی یہ پوری ایک کیفیت ہوتی ہے بے شک اچھا اب مجھے یہ بتا دیں میں تھوڑا سا کچھ آپ کے سفر کے بارے میں جاننا چاہوں گی شروع کب کیا اور آج جہاں کھڑی کبھی سوچا تھا کہ اس نہ کام کر سکوں گی اتنے کام کا نہیں سوچا تھا یہ پتا تھا بچپن سے کہ کچھ تو کرنا ہے کبھی سوچا تھا کہ سائنس میں کہیں نکل جاؤں گی کبھی سپورٹس میں نکلنے کا سوچتی تھی کبھی کچھ مگر یہ تھا کہ ایسے کچھ بچینی سی تھی انسپریشن کون تھا دیکھیں رائٹنگ تھا تو میرا کبھی شاید ارادہ بھی نہیں تھا کاملی میں بھی کوئی نہیں لکھتا تھا پڑھنے کا تو ظاہر ہے سبھی کو شوق تھا پڑھتے تھے امی پڑھا کرتی تھیں امی نے ایک آدھی چیز کبھی لکھی بھی لیکن وہ دور ایسا تھا کہ اس میں خواتین لکھتی تھی مگر وہ بیگمات جو تھی نا میڈل کلاس اس طرح سے ابھی نہیں بنی تھی نا دو ہی طبقے تھے ایک بیگمات کا طبقہ تھا ایک دوسرا طبقہ تھا تو وہ ایک آدھا افسانہ لکھ لیا ایک آدھی چیز لکھ لی اور وہ بس اپنی ڈرائنگ روم گفتگو میں بیٹھ کے ذکر کر لیا یا وہ نوول پڑھا ہے جے نائر پڑھی ہے فلاں پڑھا ہے گون ویڈ دو ونڈ پڑھی ہے پس یہ والی باتیں ہو جائے گئے یہ ہمارا جو مزدورانہ انداز ہے نا یہ کسی کا بھی نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ بہرحال کتابیں تھی پڑھتی تھی لکھتی تھی مجھے جو بنیادی طور پہ میں جس چیز سے لکھنے کی طرف آئی الطاف فاطمہ کا نوول میں نے پڑھا میرا خیال ہے میں سکھ سیونس میں ہوں گی تو دستک نہ دو دستک نہ دو کو بہت اس طرح سے بہت سے لوگ نہیں مانتے لیکن اس نے میرے اوپر بہت ایک گہرا ایفیکٹ کیا بہت گہرا مجھے بہت ریلیٹیبل لکھا بہت کیریکٹرز اچھے لگے مزے کے لگے تو بس وہ میری انسپریشن سمجھ لیجئے کہ تھی اس کے بعد یہ ہے کہ قراط الہم حیدر کا سیکنڈ گو رہا عبداللہ حسین بھی لیکن بسکلی ان دو خواتین کا بہت زیادہ میری رائٹنگ کے اوپر اثر رہا اور بس لکھنا شروع تو بہت ارلی ایج میں شائری وائری تو میں کرتی تھی بہت بچپن سے اس کے بعد یہ تھا کہ نصر لکھنی شروع کی تھی میڈ ایٹیو میں کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ شائری میں کچھ تھوڑے سے معاملات ذرہا ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ والے جذبے وزبے کیونکہ شائری ساری محبت کی باتیں کیے چلے جاتے ہیں بہت مجھے نہ کرنی تھی کسی سے محبت اور اگر کرنی تھی تو ساری دنیا میں دنڈورا نہیں پیٹنا تھا اور میں تو کہتا ہوں شائر اپنی ناکامی کا حیر چھوڑ گئی چھوڑ گئی چھوڑ گیا تو چپ کر جاؤ بتا کیوں رہے ہو سب کو تو میں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ ساری انسلٹ جو ہوتی ہے تو وہ بڑک اپ کے اوپر ہے ساری شائری میں نے کہا نہیں بھائی یہ کام بھائی تو غم میں اڈھال ہو کے لکھنا پڑتا بھرا تو وہ اتنا غم تو بھی نے تو نا برداشت کر سکتی تھی اور نا میں لکھ سکتی تھی دوسرے یہ اپنی انسلٹ کیسے بندہ بتایا کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے بھاگ کیے اچھا جی مجھے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے بریک کا کہا جا رہا ہے جو ہمارے نئے رائٹرز آ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ کیسا لکھ رہے ہیں ان کو بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے کچھ آپ سے ہم گن بھی جاننا چاہیں گے بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں لکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے رائٹر ہیں کیسے دیکھتی ہیں نئے رائٹرز کو دکھئے نئے رائٹرز ان پیکٹ رائٹرز کے لیے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بنائے نہیں جاتے پیدا ہوتے ہیں میں آٹھ سال سے پڑھا رہی ہوں تو سال کے سمجھلی جو سمیسٹر پڑھاتی ہوں تو سولہ بیچرز مجھ سے پڑھ کے نکل چکے ہیں ان میں سے ایک بھی رائٹر نہیں نکلا تو بس میری تو ایکویشن سامنے وہ رائٹر ہو وہ شائر ہو ایکچلی باقی صحیح بات ہے وہ پیدا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور ایک دور میں ایک دو کوئی کوئی دور اتنا ذرخیز ہوتا ہے کہ اس میں تین چار لوگ بھی آ جاتے ہیں اچھا شوق کیونکہ ہمارے ہاں قلم کی روایت بہت مضبوط ہے اور قلم کی عزت بھی بہت ہے تو اس وجہ سے خواہش ہوتی ہے اور لگتا بہت آسان کام ہے کہ لفظ سے لفظ جوڑ کے لکھتیں گے تو ہم بھی کہانی کہنے لگیں گے ایسا ہے نہیں وہ کہانی جان نہیں رکھتی اور یہ ہمارے فلم میں اور ڈرامے میں بھی ماملہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آورد کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کو مقالمے صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فلمز ہیں صرف ہماری ہی نہیں آپ ہالی وڈ کے فلمز دیکھ لیجئے اب تو وہ اوٹی ٹی پلیٹ فارمز کے اوپر صاف نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کہیں کہانی ہاتھ سے نکل گئی سکرپ رائٹر چینج ہو گیا یا سکرپ رائٹر دباؤں میں لکھ رہا ہے اور وہ مزید آگے نہیں لکھنا چاہ رہا جیسے کوئی سیزنز آ جاتے ہیں یا کچھ اپر سوٹ بڑھا دی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے اچھے ڈرامے جن کی اٹھان اچھی ہوتی ہے وہ آگے جا کے موکے بڑے بڑے بڑی آجاتے ہیں بلکل ایسے ریزن وہی ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑا ایس ویڈی اوڈینک اور بڑا یہ عجیب کام ہے تو اس کو آپ چھیل نہیں سکتے ہیں یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے اور جو نئے ہمارے خیر سے لکھنے والے بچے ہیں یہ سب ہیں ان کا جذبہ بھی ہے لکھ بھی رہے ہیں سب کچھ کریں کہانی شروع کر لیتے ہیں کہانی کہیں جاتی نہیں ہے جو میرا ایک on the whole being a teacher being an observer being a part of this fraternity جو میرا ایک observation ہے general ظاہر ہے یقیناً ایک آدھت دانا تو ہوگا اچھا کہانی شروع کرتے ہیں بہت اچھی پہلا سین آجاتا ہے کیریکٹر آجاتا ہے بات آجاتا ہے کہانی پھر آگے کہیں جاتی نہیں کیونکہ زندگی ابھی گزاری نہیں ہے صحیح کہتی تو بڑی کہانیوں پر ہاتھ ڈال لیتے ہیں بریک اپس کی ان کی ان کی ارے وہ کہانی کہو جس سے گزرے ہو اسے میں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بتا دوں کہ میں نے ایک دفعہ میں تھی 7th 8 کلاس میں تو میں نے ایک طویل سینون میں مراشد کی طرح بڑی طویل میرا جی کی طرح نظم لکھی جس میں میں نے بتایا کہ جی ایک میڈے جو عورت ہے جو کہ ایک سندر بن کے جنگل میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہاں وہ بیٹھی ہے اور وہ یاد کر رہی ہے اپنا ماضی تو میں نے شورت بخاری کو دکھائی انہوں نے اس کو پڑھا انہوں نے کہا بی بی سندر بن دیکھا ہے میں نے کہا نہیں ان کا بڑھاپا دیکھا ہے میں نے کہا نہیں ان کا بریک اپ دیکھا ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں نظم کیوں لکھی میں بیٹھے مجھے تو وہ چیزیں اچھی لگ رہی تھیں وہ لفظ تو میں نے لکھتی ہے ان کا جب گزری نہیں ہو تو پھر کیا لکھا ہے اس کے بعد میں نے یہ ہماکت میں کیا تو بس یہ چیز سمجھ لیجئے بچپن کی جوانی کیا اپنے رنگ ہے آپ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں آپ وہ لکھئے اپنی عمر کے ٹاپکس اٹھائیے جو ہم لکھیں گے تو وہ اتنے تازگی نہیں ہوگی بس یہ تھوڑا سا دسلی ہے یہ محبت والا ایک ٹاپکس اب سمجھتے ہیں کہ بڑا آرسانی سے ہم لکھ لیں گے ایک شادی کی دوسری شادی کی فلان سے محبت ہو گئی شادی کے بعد اس سے بھی محبت ہو گئی یہ کیوں ہمیں بڑے آسان سے ٹاپک لگتے ہیں دیکھئے کیونکہ ہر شخص کا خیال ہے کہ اس نے زندگی میں محبت کی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھا تو لگتا ہی ہے تو بس وہ جو اپنی فیلنگز ہوتی ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محبت پہ لکھتی ہے اور بس ہو گئے اور شادی اور محبت کو جوڑ دیتے ہیں آپس میں ارے بھئی شادی تو محبت کی موت ہے آپ اس کا کلائمکس دکھا دیتے ہیں تو یہ گزرنا پڑتا ہے اور جیسے آپ خوشبو کی کیفیت کو لکھ نہیں سکتے مگر خوشبو ہم سب محسوس کرتے ہیں تو محبت کی کیفیت کو لکھنے کی کوشش انسان ہمیشہ سے کر رہا ہے وہ اس کو لکھ نہیں پا اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے ہر کسی کی اپنی محبت ہے تو میں دیکھتی تھی ایک دفعہ ایک میڈی فرینڈ تھی اس کی کلرڈ آئیس تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ تمہیں سب چیزیں گرین نظر آتی ہیں کہ اس کی آنکھیں کلرڈ تھی تو اس طرح ہی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں جب وہ کچھ لکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو نظر آ رہا ہے یہ وہ لکھ رہے ہیں تو بس محبت بھی ہر ایک کی اپنی محبت ہے اور وہ لکھ رہا ہے اور ایک شخص کی محبت کبھی دوسرے شخص کی محبت نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اور آج کی محبت کی تو بات ہی نہ کریں خیر آپ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ڈراموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے بہت اچھا فیڈبیک بھی اب تو سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بتا دیتے ہیں اپنے ہی ڈراموں کو دیکھنا کیسا لگتا ہے اور اپنے پورے پورے ڈرامیں بیٹھ کے دیکھیں ہیں کبھی یہ تو ایسے یہ جیسے کسی ڈاکٹر سے کہو کہ وہ اپنا پینڈیکس خود نکالے بھلا اپنا ڈراموں بھی کوئی دیکھتا ہے تو میں نے کبھی نہیں دیکھتا ہے کبھی ایسے نہیں محسوس ہوا اوہو یہ جملہ تو ایسے لکھا تھا یہ کریکٹر اس کو صحیح طرح نبھا نہیں تھا اسی لئے نہیں دیکھتی اسی لئے نہیں دیکھتی کیونکہ بھائی ایسے ہی ہے دیکھئے ایکٹرز محنت نہیں کرتے ڈریکٹرز محنت نہیں کرتے صاف بات ہے چند ایک کے سب اور تلفز بے حد غلط ہے سب کے برغصہ آتا ہوگا اور مقالمہ لکھتے ہیں نا آپ اب وہ کردار نے اس کو سمجھنا ہے ایکٹر نے اس کیریکٹر کو سمجھنا ہے اس کو اپنی باڈی لینگویج ویسے کرنی ہے جملہ ویسے بولنا ہے ہمارے صرف ایک بات ہوتی ہے ارے آپ تو بڑی خوبصورت ہیں آپ ڈراموں میں آجائیں کھا بات کر رہے ہو ایکٹنگ کرنی آتی ہے تو ڈراموں میں آو خوبصورتی تو اداکاری میں ہے خدا نے تو ہر چیز خوبصورت دنائی ہے ہر شخص خوبصورت ہے تو آپ یہ بات بھول جاتے ہیں ہم سکرین پہ آتے ہیں پھر یہ جو ماشاءاللہ سے پھر بعد میں اب یہ فیلرز اور یہ پلاسٹک سرجریز اور یہ چیزیں آگئی ہیں تاثرات کھو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے آپ کے یوں کر کے چہرہ ہو گیا آپ بیٹھے ہیں فیلرز لگوا کے ارے وہ خوبصورتی ہے جوان چہرہ تو ہوتا ہے ہم نے اتنے عمر گزاری ہے یہ شکنے تو بڑے خوبصورت ہیں یہ سفید بال تو ہمیں مدتیں لگی ہیں بال وائٹ کرنے میں رہنے دو ان کو چہرے پہ پھر ایکٹ کرو یہ مسائل مجھے بہت پریشان کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے لکھے ہوئے ڈرامے نہیں دیکھتا لکھاری کو فائنینچلی کیسے سپورٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جان ڈالنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی جان ڈالتا کوئی کے نہیں لیکنے اگر ہم بات کر رہے ہیں ڈراما ورلڈ کی تو مناسب پیمنٹس ہوتی ہیں وقت پہ بھی ہو جاتی ہیں اور میرا اپنا تجربہ اچھا رہا ہے ہاں یہ ہے کہ زندگی پتہ نہیں آپ چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ میرا یہ تجربہ نہیں رہا کہ مجھے اسے کچن رن کرنا پڑا ہو یہ زندگی چلانی پڑی ہو لیکن ہاں ایک اچھی ہینڈسوم اماؤنٹ ہوتی ہے اگر کوئی شخص صلیقے سے اپنی زندگی لے کے چلنا چاہے تو اس کو ایز کریئر بھی فالو کیا جا سکتا ہے اور ہمارے فلحال اس وقت جتنے بھی پڑیوسرز ہیں جینریس ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ کبھی رائٹرز کے پیسے لے کے بھاگ جائیں یا ان کو پیمنٹ میں تنگ کریں کچھ رائٹرز ہی سمٹائمز پڑیوسرز کو کر دیتے ہیں کچھ پڑیوسر ہیں وہ پھر دیکھیں وہ بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی نہیں لکھتا لیکن مجورٹی ہمارے چینلز اور ہمارے انڈیویجیل پڑیوسرز بھی they are not like this میرا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے اور پیمنٹ بھی مناسب پیمنٹ بہت کم پیمنٹ نہیں ہے پہلے سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ پوری زندگی کا انحصار نہیں اس پر کر سکتے ہیں وہ اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھئے ایک پلے چلا گیا اب وہ پیسے تو آ گئے وہ پیسے خرچ ہو گئے بلز تو اسی طرح آ رہے ہیں اگلا پلے آپ کو نہیں ملا پھر تو یہ وہ والے معاملات ہیں ہاں اگر آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ وہ جو پیسے مل رہے ہیں ان سے آپ پوری طور پر کوئی رینٹل پروپرٹی کر لیتے ہیں اور وہ رینٹ آتا رہتا ہے تو وہ تو آپ دیکھیں اتنا فنانشلی سیانہ کوئی رائٹر نہیں ہوتا ہمارے پاس تو جو پیسے آتے ہیں ہم تو اڑھا دیتے ہیں فیوچر پلانس کیا ہیں اب فیوچر بچا ہی کتنا ہے جس کے کوئی پلان ہوں گے ملنم نہیں کہ رائٹنگ ہی کرنے والی ہیں بس اور ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی کام آتا نہیں ہے تو رائٹنگ ہی کرتے رہیں گے اور بس دو تین نوول ہیں جو مستقل دراما لکھنے کے لیتے ہیں آپ نے کچھ اپنے ذہن میں پلان کر رکھا ہے کہ اب مجھے اس بارے میں لکھنا ہے اب مجھے اس چیز کو دکھانے ہیں بلکل بھی نہیں کچھ بھی نہیں دراما میں دیکھیں اتنے دراما لکھ چکی ہوں کہ بس کافی ہے اور بھی لکھتی رہوں گی نشاء اللہ تعالی نوول ہے میرے ذہن میں تین جو میں نے لکھنے ہیں جو بچا کچھا فیوچر ہے اس میں وہ تین نوول لکھنے ہیں چلے جی گود لکھ آپ کے وقت آپ بہت بہت شکریہ بہت ساری نیک تملہ ہیں آپ کے لیے کہ آپ اچھا لکھ رہیں گے ماشاء اللہ لکھتی رہیں بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو پڑھتے ہیں وہ آپ کے انتظار کرتے رہتے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہم بریک کے بعد آتے ہیں پرگرام میں آپ کا ایک بہت پھر سو خوش آمدید کہیں گے کامیاب اور لوگوں سے ہم آپ کی ملاقات کراتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی انفائر ہوں اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں اور اس کو آپ یوٹیلائز کریں وہ لوگ جو کہ پریشان رہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ریپریشن کا شکار ہیں ان کے لیے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہوتی ہیں جو لوگ گھروں کے ہو کے رہ جاتے ہیں آپ گھر میں رہ کے بھی بہت سپیشل طریقے سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ہماری آج کی میمان جن کا میں تعرف کرانے جاری ہوں رابیہ علی ہیں اور یہ ایوریسٹ میریتھن کی فاتے ہیں ان کی کچھ سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرف یہ کیسے آئیں وہ بھی شیئر کریں گے لیکن میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ مشکلات سے گزر کر وہ اس طرف آئیں اور اپنی زندگی کو انہوں نے خود کامیابی کی طرف کیسے مولٹ کیا یہ ہم انہی سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم رابیہ اسلام علیکم اسلام کیسی آپ میں بلکل چھیک چھاک آپ چھاک آپ چھیک چھاک ہیں اللہ کیسے تراغ رابیہ ماشاءاللہ سے آپ فاتح پھیری ایک سٹرگل ہوتی ہے نا کسی بھی آپ فیلڈ میں ہیں اس میں آپ کامیابی کے لیے مسلسل محنت کرتی رہتی ہیں کیسے آپ اس طرف آئیں پلان کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو کچھ کرنا ہے اوکے ایفریسٹ ماراتھون کے بارے میں پہلے کچھ پتانا چاہوں گا یہ دنیا کی سب سے ہائی ایلٹی کیوڈ ماراتھون ہے اور اس وجہ سے ہائی ایلٹی کیوڈ کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی چھوٹی ایفریسٹ کے بیس کیمپ سے بھاگی جاتی ہے میں فاتحے تو نہیں تھے رہی لیکن میری تھرڈ پوزیشن تھی اپنی کیاٹیگری میں ماراتھون میں اپنی کیاٹیگری میں تھرڈ پوزیشن تھی بٹ اس کی جرنی بہت خوبصورت تھی انٹرسٹنگ پارٹ اس کے میں کوئی پروفیشنل ایسٹ نہیں ہوں میں نے اپنی زندگی میں اس پہ تہہے کوئی ریشنگ بھاگ کی کوئی ماراتھون نہیں بھاگی کوئی ون کلومیٹر کی بھی پروفیشنل بھاگی جی میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی ایسا نہیں ہے کہ میں بس بستر سے اٹھ کی چلی گئی تھی اس کے لیے میں نے پرپیر کیا تھا اپنے آپ کو اچھا رابیہ کسی سے آپ نے پوچھا کسی سے آپ نے آئیڈیا لیا ہوگا آپ نے اگر تیاری کی ہوگی یا پلان کیا ہوگا تو کسی سے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز پوچھی اور پھر اس طرف آئی کیونکہ آپ بینگ گرل آپ کو بہت ساری مشکلات بھی پیس کرنی پڑتی نا آپ در بھی رہی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں سیف ہوگا نہیں ہوگا بلکل تو کس طرح سے آپ نے یہ سب پلاننگ کی اچھا یہ میں آپ کو بتا کیا اچھلی میں ہائیڈیٹیوٹ ٹریکس کرتی ہوں 2021 میں میں پہلے اپنے ایک بہت چھوپے سے ٹریک کے لیے گئی تھی بس وہاں پہ جا کے جو مجھے پیس ملا وہاں پہ جا کے جو میں نے نیچٹر کو انزوائی کیا اپنے آج سے کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا تو وہ پھر میرا ایک پیشن مریار کرکنگ پھر میں نے بیسے کماتی تھی اور جو جمع پونجی ہوتی تھی وہ لے کے میں اگلے سال پھر کسی نئے ٹریکس پر چھلی جا رہا بھی تھی تو ٹریکنگ میں کہہ رہی تھی کچھ عرصے سے پاکستان میں 2023 میں پہلی رفع نیپال دی تھی ایوریس بیس کمپ کا ٹریکٹر میں تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ ایک ریس ہے میرا خون ہے جو کہ بھاگی جاتی ہے جو کہ پچھلے پتیس تیس سال سے بھاگی جا رہی ہے لیکن آج تک کبھی اس میں کسی پاکستانی لگی نے پارٹی سپینٹ نہیں کیا تو اس وقت مجھے یہ ہوا کہ کیوں نہ یہ نیشنل رکارڈ میں لے لوں اور میں وہ پہلی پاکستانی لگی بن جاؤں تو اس میں بھاگوں لیکن اس وقت جو میری فیزیکل حالات سے وہ اچھا نہیں تھے کہ میں ایوریس ماراتون بھاگتی مجھے سٹریکٹ دے رہی تھی تو ادھر سے مجھے آئیڈیا آیا بات دیسین میں نے تبلیا میں اپنے دپریشن کے بہت ایکشریم پیس پہ گزر رہی تھی میں نے کلینکلی ڈائیگنوز اور میں نے ساکی اپرک میڈیسن پہ تھی اور دپریشن سے جو لوگ گزرے ہوں کے یا گزرتے ہیں انہیں اس پیس کا اندازہ ہے کہ آپ بہت لوگ موڈز میں چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے بستر سے نہیں اپنے دیلی روٹین کے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ مجھے ایک دم سے میں نے اس کی پوشت دوبارہ دیکھی اور مجھے یہ ایک دم سے خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ ریس بھاؤ گا اچھا وہ ایک سڈن تھوٹ تھوٹ تھی اس کیوں پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا میں نے کچھ پرینر سے بات کی ساف لوگوں نے کہا آپ میڈم نہیں بھاگ سکتی اپنے گھر ویڈ جہرام سے ایک پرینر نے مجھے ہمت دلائی اور انہوں نے کہا ہم ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریزرٹ ہوتے ہیں تو پانچ مہینے پہ میں نے بہت لگ کے ٹریننگ کی اس میں میں اپنے ٹرینر کی بھی تعریف کروں گی کہ انہوں نے بھی میرا پورا ساتھ دیا انہوں نے کہا یہ نہیں جا گیا اچھا آف کرنا ہے تو آف کر لو انہوں نے مجھے بہت he was a strict guy تو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی اور پھر میں اس طرح جو ہے اس ساری جرنی سے گزبی اور در اینکرسٹنگ پارٹ ہے کہ وہ ایکسرسائز کر کے کہ ہائے انٹینسٹی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی بہت سارے ہیپی ہارمونز رلیت ہوتے ہیں میری آہستہ آہستہ ساری میڈیسنز ختم ہو گئی میری یہ ڈاکٹر سٹیٹھائکی ختم ہو گئی یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے دیکھنے والوں کے لیے میرے خیال سے جو گھر بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ تو آج کل دپریشن کا شکار ہے پریشان ہے تو یہ آپ نے بڑا زبردست ایک میسیج بھی دے دیا ان لوگوں کو پانچ مہینے کی سٹرگل پانچ مہینے گھر سے دور رہنا گھر ٹائم نہ دینا آہ فیملی میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوا آہ اپنی فیملی کو آپ کو نہیں لگا کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دیکھیں فیملیز تو کمپرومائز کرتی ہیں تو بی ویری آنسٹ آہ میں آہم دا مادر آف چھئی گرلز از ورز تو آہم کی بچے کمپرومائز کرتے ہیں فیملی کمپرومائز کرتی ہے آہ پانچ مہینے میں گھر سے دور نہیں رہی لیکن پانچ مہینے میں میں نے دو سے ڈھائی گھنٹے اپنی ٹھیننگ کو دی ہیں اس کے علاوہ میں کام بھی کہہ رہی تھی گھر بھی دیکھ رہی تھی تو چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں بٹ ہر اچیفمنٹ اور ہر سکسس کے پیچھے ایک بہت ساری کمپرومائزز کی سٹوری ہوتی ہے تو آہ اپریشیت مائی گرلز آہ اپریشیت مائی فاملی ایمیجیئٹ فاملی کہ جنہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اپریشیت کیا اور وہ کبھی بھی میرے رستے کا وہ نہیں بنی ہرڈل نہیں بنے آہ دے سپورٹڈ می آپ فاملی کی سپورٹ کے بغیر رابعہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں سو مجھے یہ میرہتن کی ڈوریشن بتائی گا کیا تھی جب آپ نے پارٹی سپیٹ کیا کتنا ٹائم لگا آہ تھرڈ پوزیشن آپ کی تھی جو باقی آپ سے دونوں نے جو ہائی پوزیشن لی ان کا کیا کردار رہا بیچ میں پریشان تو نہیں ہوئی مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ہاں بہت اس کے بہت سارے فن فیکس ہیں ان میں سے ایک فن فیکس یہ ہے کہ آپ کو اس مائرہتون کی سٹارٹنگ لائن سے پہنچنے میں دس سے بارہ دن لگتے ہیں آپ بہت سارٹ کرتے ہیں لکلا سے اور لکلا سے آپ ایوریش بیس کیم سے جاتے ہیں بارہ سے چودہ دنوں میں کلائمٹائز دوتے ہوئے کیونکہ اگر آپ کلائمٹائز نہیں کریں گے تو آپ اگزم سے بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہائی ایلٹیوز سکھنے سو جاتے ہیں آپ کے کان سے ناک سے سکون بہنے لگ جاتا ہے سانس کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے پرابلمز آتے ہیں تو اس کے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ بارہ دن کے آپ ٹریک کر کے جب بیس کیم سے پہنچتے ہیں سٹارٹنگ لائن سے پہنچتے ہیں تو آپ تہلے ہی آپ کی اینرڈیز ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور پھر آپ نے فرنیشنگ لائن پہ کچھ گھنٹوں میں بہت سکتا ہوتا ہے تو اس کی cut-off time تھا 10 hours جو کہ میں نے 2 hours میں complete کر رہا تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ میرے جو فرسٹ آئیں شی وز انڈین اور وہ بہت ارسے سے شیئر ان اتھی جو سیکنڈ آئیں وہ بہت ارسے سے اس میراسون کو بھاگ دیں اور تھرڈ میں آئی جس کا لائس کا پہلا رہا تھا but بہت اپریشیشن وہاں پہ میلی انٹرنیشنل رنر سے انٹرنیشنل ایسیوز سے because they said کہ اگر this is your first marathon and you chose the hardest one تو یہ تو ویسی win-win situation ہے because high altitude پہ اگر آپ کو کوئی اندازہ ہو تو ویسی ہی آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو سانس کی issues شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ بھاگنا double effort ہوتی ہے یا triple effort ہوتی ہے normal ground پہ بھاگتے ہیں I must appreciate یہ خواتین یہ سب کر دیں بہت بڑا میرے خیال سے کارنامہ آپ کا ہے thank you so much and good luck ہم آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں دعا گو ہیں کہ یہاں سے کامیاب ہوتی رہیں پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچا ہے کہتا ہم کو کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ